لیکن فیصلہ کیا جاتا ہے بنو امیہ کے کانڈیڈیٹ کے بارے میں حضرت عثمان کے بارے میں باقی قبائل نہیں ہوتے جب حضرت ابو بکر ابن کحافہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ اول لوگوں نے چنا ابو سفیان نے آ کر شدید اتراز کیا اتفاقاً اس پہلے سقیفہ کے انتخاب پر ابو سفیان کا سب سے زیادہ شدید رد عمل تھا یہ مدینہ میں نہیں تھا تجارت کے لئے باہر گیا ہوا تھا یا کسی اور کام کے لئے ادھر سے جب واپس آیا مدینہ تو اس کو پتخلا فیصلہ ہو چکا تھا تو بہت ہی خصے میں امیر المومنین کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ یہ کیسے تم نے برداشت کیا چونکہ وہ بنو تمیم میں سے تھے نا حضرت ابو بکر بنو تمیم یہ قبیلہ ہی نہیں سمجھتے تھے کسی کھاتے میں ہی نہیں لاتے تھے جیسے ابھی مثلا چودری یہ کسی جگہ بیٹھے ہوئے ہو اور کوئی اور ذات والا جس کو چودریوں کے نزدیک وہ بڑی ذات نہیں ہیں یہ قریب آجائے اس کو ساتھ بیٹھنے نہیں دیتے بنو تمیم اس طرح سے رویہ ان کا تھا قریشیوں نے کے باوجود تو اتنا برا لگا اس کو اتنا معیوب لگا کہ یہ بنو تمیم بیچ میں سے کیسے آپ نے چونکہ خلیفہ بنا دیا کیا بنو حاشم مر گئے تھے اب بنو امیہ کا نہیں کہا کہ بنو امیہ مر گئے تھے چونکہ ابھی تو وہ دشمن ہیں ابھی تو اپنی دشمنی سے ہی صاف نہیں کر سکے بنو حاشم کیا بنو حاشم مر گئے تھے کہ جو تمیم تک نوبت جا پہنچی ہے اور پھر امیر الممنین کو اکسانہ شروع کیا کہ اٹھو اور میں پورا ساتھ دیتا ہوں میرے پاس لشکر ہیں میرے پاس افراد ہیں اور یہ کام ہم کرتے ہیں پھر امیر الممنین نے بڑا کھرا جواب دیا کہ آپ جو میرے حق کے اتنے حامی بن گئے ہو پہلے یہ بتھو کہ تم مسلمان کب ہوئے ہو اسلام پہلے تو اپنا اسلام ثابت کرو آپ جس کے لئے اتنی ہمدردی کر رہے ہو امیر الممنین اس بہکاوے میں نہیں آئے